موسیقی شکتی بنا آج جب کرتاوے پت پر ہندوستان اپنی طاقت دکھا رہا تھا تو پاکستان کے لاکھوں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے نئے دلے میں ہونے والی 26 جنوری کی پریڈ کو دیکھ رہے تھے آج پاکستان میں نیریندر موڈی کی بہت چرچہ ہوئی اس کی وجہ کیا ہے سمجھتے ہیں اس رپورٹ سے کیا لگتا کہ آپ کو انڈیا ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے انڈیا ہم سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے زمین آسمان کا فڑک ہے موڈی اچھا ہے موڈی اچھا ہے اگر شباہ شریف میں سے اور موڈی میں سے دونوں کے ایک چوز کرنا پڑے کون صاحب کو بہتر لگے گا موڈی کو کہیں گے کیونکہ اس نے پورا انڈیا سنبھالا ہے انڈیا کو کیونکہ اس نے سنبھال کے رکھا ہے دیکھ لیں جتنی دفعہ بھی الیکشن ہوئے ہیں اس نے وہ کامیاب ہوئے ہیں پاکستانی ہمارے پولیٹیشن کو بھی نرندر موڈی سے یہ سبق حاصل کرنا ضروری ہے انڈیا ہمارے سے زیادہ طاقتور ہے اگر ہم کسی بھی فیلڈ میں انڈیا سے مقابلہ کریں تو وہ ہم سے آگئی ہیں انڈیا ہی طاقتور ہے موڈی میں ہی پاور ہے پاکستان میں اس وقت یہی سب سے بڑی خبر ہے ہندوستان کے لیے موڈی ایک بڑی لکیر کھین چکے ہیں دوہزار تئیس کے بھارت کے آگے پاکستان فقیر دکھ رہا ہے سوچیں دو ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے ایک ملک آٹے کے لیے ترس رہا ہے دوسرا ملک گلوبل پلیئر بن چکا ہے دنیا کو لیڈ کر رہا ہے ایک ملک ابھی بھی کشمیر پر ہی اٹکا ہے دوسرا ملک ہر مورچے پر پاکستان کو جھٹکے پر جھٹکا دی رہا ہے تب ہی تو پاکستان میں ہیش ٹیگ انڈین سی ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے تو ہمیں بھارت سے دیکھ رہے ہیں جو ہمیں بھارت سے نہیں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے بھارتی ہیں آپ سب لوگوں کو چھبیس جنوری کی یعنی کے ریپبلک ڈے کی بہت بہت شب کامنا ہے بہت بہت مبارک بات اور ہم دعا کرتے ہیں یہاں پاکستان سے بیٹھ کر کہ آپ لوگ اسی طریقے سے آپ کی اکانومی ہو چاہے فورن پالیسی ہو چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو آپ لوگ ترقی کرتے رہے ہیں اور پروگریس کرتے رہے ہیں بھارت کے بہتے قد کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ امریکہ میں بیٹھے پاکستانی تیرنگا لہرہ رہے ہیں پاکستان کے پردھان منتری کا ٹوڑا لے کر کبھی یو اے تو کبھی کہیں اور راؤنڈ لگا رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھی عوام اپنے حکمرانوں کی کلاس لگا رہی ہے موڈی سے سیکھو شہباز کی گوہار لگا رہی ہے شیر رشید جیس آدمی کا نام ہے نا اس سے زلیل آدمی دنیا میں نہیں ہے یہ ہمیں کوئی انڈیا نہیں مار رہا یہ ہمیں کوئی بنگلہ دیش نہیں مار رہا یہ ہمیں کوئی سری لانکا نہیں مار رہا یہ ہم خود ایک دوسرا کو ماریں ان حکمرانوں کی وجہ سے ہمیں تو اپنے گھر سے خطر ہے اس وقت ہمارے سیاستان آپس میں لڑ رہی ہیں کنٹری جو پاکستان ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے کہنے میں آنا آپ کے سوال میں بھی آپ کا جواب ہے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہم نے حکمرانوں سے ہے اپنے گھر سے ہے تو بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں جی بات بتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غیر نہیں مارتا اپنے ہی مارتے ہیں تو ہمیں تو اپنے نہ مار رہا ہے ہمارے گھر کی جو خرابی ہے نا وہ ہی نہیں ختم ہو رہی تو ہم باہر کسی سے کیا مقابلہ کریں گے ہم نہیں کر سکتے اب اس ٹیم وہاں پہ نریندر مودی کی حکومت ہے ہم بار بار سیلیکٹ کر رہے ہیں ڈیفینیٹ یار وہ ڈیلیور تو کر رہے ہیں ڈیلیور تو کر ہی رہے ہیں ان کے دیکھ لیں سوچئے ہندوستان میں مودی کے ویرودیوں کو لگتا ہے کہ چوبیس میں مودی کی واپسی نہیں ہوگی جبکہ پاکستان تو ابھی سے مان کر بیٹھ گیا ہے کہ چوبیس میں مودی ہی آئیں گے بھارت کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں گے اب آپ ادھر سے دیکھ لیں کہ مودی پاکستان کی نسبت کیسا ہے پاکستان کو وزیراعظم سے چار سوبے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اس نے دیکھ لیں اپنے کتنے سوبے سنبھال کے رکھے ہیں ادھر سے آپ خود صاحب لگا لیں کہ وہ کیسا لیڈر ہے اگر ہم شباز شریف کا کمپریزن کریں اندریندر مودی سے کون سا بہتر لگتے آپ آپ ایک ہیڑے کو کھولے کی کان سے کیسے کمپریزن کر سکتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے مودی اچھا ہے مودی اچھا ہے شباز شریف کی نسبت مودی اچھا ہے اچھا اگر آپ کو ہمارے پرائیم نیسٹر شباز شریف یا پھر اندریندر مجھے دونوں میں سے کون سا اچھا لگے گا اگر ان دونوں میں سے کمپریزن کرنا ہے نا تو مودی فیٹ صحیح لگ رہا ہے یہ تو چوڑا ہے یہ تو ساڑھا پیسہ پاکستانی بائل لے گئے ہیں اچھا اگر مودی اور شباز شریف کا کمپریزن کریں دونوں میں سے کون سا آپ چوز کرو کہ اچھا لگے گا میں مودی کروں گا انہوں نے اپنے ملک کو تو خوش رکھا ہوئے ہیں جی بالکل اپنے ملک کے لئے اس نے بہت ترقی دیا ہے جب سے وہ آئے ہیں اپنے ملک کے لئے ایک عرب بیس کروڑ یا تیس کروڑ دیکھ تیس کروڑ عوام کو خوش رکھ کے رکھ ہے ہمارے پاکستان میں یعنی پچیس کروڑ عبادی بھی نہیں وہ بھی آج دیکھو یہاں پھر بھوک ہے مر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ اپنے ملک کے لئے جتنا بھی ہم سوچیں گے لیکن بہترین ہے ملک کے لئے یعنی پاکستانی خلم خلا مان رہے ہیں کہ ان کے بس کا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں اگر ہے تو ایک نان اور ایک روٹی کی قیمت قریب تیس پاکستانی روپے ہو چکی ہے پینے کو پانی نہیں سندھ اور پنجا پرانت میں پچہتر ہیزدی پینے کے پانی کی کمی ہو گئی ہے پاکستان کا سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا ہے اندھیرے میں رات گزارنی پڑ رہی ہے ودیشی مدرہ بھنڈار اس حد تک کم ہو گیا ہے کہ ہفتے بھر کے آیات کے لئے بھی کافی نہیں ہے کھانا پکانے کے لئے لپی جی گیس تک نہیں مل رہی کمرشیل گیس سیلنڈر کی قیمت دس ہزار پاکستانی روپے تک پہنچ گئی ہے مگر نہیں پاکستان کے پی ام کو تو کشمیر والا راگ علاپنا ہے آٹے دال کا بھاو کم نہیں کرنا آتنکیوں کو پالنا پوسنا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ چھبیس جنوری کے دن کرائے پر جھنڈا لے کر کشمیر کشمیر چلانے سے بھی اب کچھ نہیں ہونے والا چھبیس جنوری کو بلیک ڈے والا پرچہ چھپوانے اخبار میں چپکانے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ پاکستانی تو اب خود ہی کنفرم کرنے لگے ہیں کشمیر والا ٹیپ بجانے سے اب کچھ نہیں ہوگا موڈی نے کشمیر کو نکھار دیا سمار دیا پاکستانیوں نے یہ سب آن کیمرہ کہہ دیا اس طرح سے ہمارے آسے کشمیر تو جا رہا ہے یہ والا کشمیر بھی گیا اور وہ والا بھی اب تو میرے حیال سے بلکل بھی نہیں بچے ہوئی کیونکہ اب کوئی ہمارا لیڈر ہی نہیں ہے لیڈر رہا ہی نہیں جتنے بڑے لیڈر تھے حریت کے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے ان کو نظر بند کر دیا کسی کو کیا کر دیا کسی کے ساتھ کیا کر دیا اب تو ہے ہی نہیں کچھ مجھے تو نہیں لگ رہا کچھ بھی ہو حریت اب ختم کر دی ہوئے حریت کا ادارہ ہی مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ ٹیم تک اس کا نام ہی ختم ہو جائے گا اور تحریک جو تھی چل رہی تھی وہ تحریک کا نام تو بلکل بھی انڈ پہ ہو گیا ہوئی انڈ ہوگی وہ تحریک ختم ہو چکی ہے جو دیویلپمنٹ انڈیا کی حکومت کر رہی ہے کشمیر کے اندر کیا کشمیری اس سے خوش نہیں ہے کشمیری تو خوش ہوں گے لیکن انہیں ایک طرح سے اب دیکھو آپ کو دیویلپمنٹ ایزیلی مل جاتی ہے اب دیکھیں آپ کے پاس ہسپیٹل قریب ہیں اس کے بعد سکول، کالجز، یونیورسٹی وغیرہ قریب ہیں تو آپ خوش ہوں گے نا پہلے ہسپیٹل نہیں تھے کالجز نہیں تھے سکول نہیں تھے کسکول نہیں تھے لیکن گاڑگیاں نہیں تھیں ایشوز تھے بہت زیادہ اب ایشوز ان کے سالو ہو گئے وہ خوش تو ہوں گے امران آئے امران چلے گئے شہباز آئے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے پاکستان ویسے کا ویسا رہے گا اس کا کوئی سولیشن نہیں نکلے گا ہاں ایک چیز ہے جس میں پاکستانی خوب اسٹنٹ دکھاتے ہیں واگا بارڈر پر ایکشن دکھاتے ہیں پھوٹو کھچواتے ہیں لیکن کیا پھوٹو کھچوانے سے اور ٹانگیں ہوا میں لہرانے سے ان کے ملک میں ترقی آ جائے گی کیا وہ موڈی کو ٹک کر دے پائیں گے جواب پاکستانیوں سے ہی سنو واگا بارڈر کے اوپر جب پریڈ ہوتی ہے تو جو ہماری سائیڈ والے ہیں ان کی ٹانگیں زیادہ اوپر تک جاتی ہیں اور آج بھی میں یہ بات جو ہے وہ کافی لوگوں سے سن رہا ہوتا ہوں ٹانگیں اوپر کرنے سے ان سے ملک کی ترقی کا کوئی کام نہیں ہے اس میں دو منٹ کا جوش تو ہے اب ان کے پرائیم منسٹر نرندر مودی جو ہیں انہوں نے ایک گولز اپنا سیٹ کی ہے کہ ٹونٹی فورٹی سیون تک میڈ انڈیا جو پروگرام ہے اس میں ہم نمبر ون مطلب اس کو بنائیں گے ان کو اس میں مبارک بات اس بات کے اوپر کہ وہ اس طرح کا اقدام کر رہے ہیں اپنے ملک میں یعنی ان کی اپنی درونی لڑائیاں ہیں اس سے بالاتر ہو کے اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یار میں نے اوپر آنا ہے یا اس نے اوپر آنا ہے وہ یہ پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ملک سب سے آگیا تب ہم ہیں ڈیفرنس تو یار اس کے ساتھ کمپیر بنتا ہے یعنی آپ کا بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں کمپیر بنتا وہ ہم سے لادہ ہوا تھا آپ اس کے ساتھ نہیں کمپیر نوبت تو یہ آگئی ہے کہ اب پاکستانی خود ہی ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کو بدھائی دشمنوں نے پاکستان کو نہیں پاکستان نے تو خود کو ہی ڈسٹروائے کر لیا ہے لیکن اس کے اُلٹ پاکستان کے حکمران کیا کر رہے ہیں وہ موڈی کی ایمیج کو نقصان پہنچانے کی ساجش رچ رہے ہیں ویدیشی طاقتوں کے ساتھ مل کر بھارت میں موڈی کے دشمنوں کو ہاتھ پکڑ کر انٹرنیشنل پلاننگ کر رہے ہیں اسی سے جڑا ایک بڑا خلاصہ ہوا آئی ایس آئی ابھی بھی پروجیکٹ کشمیر پر کام کر رہا ہے اسی سال دلی میں جی ٹوینٹی سمیٹ ہونے والی ہے بیس دیشوں کے راشترہ دھیکشن ہندوستان میں ہوں گے اسی لیے آپ نے نوپ کیا ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں موڈی کو لگاتار ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ کیسے ہوا اس کی انسائیڈ سٹوری بھی جان لی پاکستانی سٹیبلشمنٹ نے دوہزار سولہ میں بلاول بھٹو کو اپنے پروجیکٹ کشمیر کا چہرہ بنایا یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف دوہزار سولہ میں موڈی کا جو یار ہے گددار ہے گددار ہے والا نعرہ دیا تھا یہیں سے آئی ایس آئی کا تھیل شروع ہوا بلاول بھٹو آج پاکستان کا ویدیش منتری ہے آئی ایس آئی کا موجودہ چیف لیفٹینینٹ جنرل ندیم انجم بلاول کا خریبی ہے آئی ایس آئی اس وقت پردے کے پیچھے سے بلاول کی پارٹی پی 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 کو پوش کر رہی ہے اس کرپٹ کے اکورڈنگ بلاول دوسرے دیشوں کے راؤنڈ لگا لگا کر موڈی کو ٹارگٹ کر رہا ہے گجرات کشمیر والا راگ علاپ رہا ہے یعنی پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے ملک کی ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں وہ گھاس کھا کر کام چڑھا لیں گے لیکن موڈی ویروتی ساجس سے پیچھے نہیں ہوگی اور یہ بات اب پاکستان کی عوام بھی سمجھنے لگی میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستانی ہمارے پولیٹیشن کو بھی نرندر موڈی سے یہ سبق حاصل کرنا ضروری ہے ان کے لیے دیکھو جس طرح وہ چلا رہا ہے انڈیا کو اور اس کے ایکانومی دن بہ دن بڑھ رہا ہے اور ان کی عزت ساری دنیا میں زیادہ ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے یہ پولیٹیشنز یہ تو بس نام کے ہیں لیکن کوئی شعور کوئی عقل نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ان کا پاکستان کو صدارنے کا نرندر موڈی جو ہے وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے جیسا عرب کنٹریز میں ہوتا ہے یا چائنا وغیرہ وہ بہت آگے جا رہا ہے اور میرے خیال میں انڈیا will become second superpower of the world آپ یقین کریں پاکستان کیا situation چل رہی ہے zero zero پاکستان کو چھوڑو پاکستان کی بات ہی مت کریں پاکستان سے تو تنزانیا یوگنڈا وہ کیا کہتے ہیں مزمبی اور افریقہ کے گھٹیا قسم کے ایتوپیا وغیرہ ان کی حالات اور ان کی عزت زیادہ بہتر ہے پاکستان کو تو کوئی امیج ہی نہیں ہے اس کو تو آپ zero میں رکھیں اس کی بات ہی نہ کریں انڈیا نے 95 کے بعد ہمارے ساتھ جنگ کا کبھی بھی ارادہ نہیں کیا اسے نے ایکانومی کو اوپر کیا ایکانومی کو اوپر دیکھ لیں آپ لوگوں کے پرائم منسٹر کے سنگاپور کے کتنے وزٹ ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے آپ کے آرمی چیف کے کسی بھی ادار ہے کیونکہ ایشیا کے اندر گروہت اس کی سب سے زیادہ ہے اس کے جو سراؤنڈنگ میں ہے یہ موڈی کے میجک کا ہی اثر ہے کہ جب 26 جنوری کی پریڈ ہوتی ہے تو پوری دنیا اس کا لائیو ٹیلی کاس دیکھتی ہے جب میڈ ان انڈیا ہتھیار نکلتے ہیں تو تعلیہ بزتی ہیں اور جب ایک مسلم دیش کا راستہ دیکھ بھارت آتا ہے تو پاکستان جیسے دیش میں ہیڈلائن بننے لگتی ہے کہ موڈی نے تو تمام مسلم دیشوں کو اپنے پالے میں کر لیا پاکستان تو الگ تھرک پڑ گیا بھارت جو ہے وہ دیرے دیرے تمام مسلم بورڈ کے بڑا قریب ہو گئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جی سی سی ممالک کے ساتھ فری ٹیٹ ایگرمنٹ ہو رہا ہے سعودیر ابھی ایک ساتھ بائی لیٹرال ٹیٹ بھی بہت زیادہ ہے ابھی بھارت کا ریپبلک ڈے ہے 26 جنوری کو اس کے لیے جو پریزیڈ سی سی ہیں عجیبت کے ان کو انہوں نے بلایا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کی وزیراعظم نرندرہ موڈی کی یہ جو سٹریٹیجی ہے کہ مسلم بورڈ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو اس کو کس انگل سے دیکھتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر تاکہ ہاتھ ہولا رکھیں پاکستان کو ان سے الائدہ کریں مسلم بورڈ کے اوپر ایک جو منوپلی تھی پاکستان کی کسی دور میں کشمیر کی ویڈا سے رہی ہے انڈیا کے حوالے سے جو ایک ایمیش پاکستان بناتا رہا اس کو توڑا جائے یہ بھارت کی شروع دن سے پالیسی رہی ہے کہ مسلم دنیا کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ قریبی تعلق پیدا کیا جائے انڈیا کی جو ایچیویمنٹس ہیں ریمارکیبل اور جس طریقے سے انڈیا ان کو بنا کے بیش کر رہا ہے ریمارکیبل ایچیویمنٹس اس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نا وہ جو ایک خاص قسم کا پوسچر تھا اس میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے ایون پاکستان میں انڈیا کی جو ایکسپینشن ہے یا اس کی جو ایسرو سوگ ہے اس کو نہیں روک سکتا یہ تو بالکل ایک کلیر سی بات ہے چونکہ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہے بار بار میں جو بات کر رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کا کوئی کمپیٹیشن ہی نہیں بن رہا اس وقت انڈیا کا کمپیٹیشن جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے یا دوسری انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ ہے اگر کوئی کانفلیٹ ہے تو وہ چین کے ساتھ ہے فوکس وہ چین کی طرف کر رہے ہیں پاکستان تو بیچ میں خامخواہ اپنے آپ کو کس ہیٹ رہا ہے بات شیشے کی طرح صاف ہے موڈی کی ویدیش نیت نے پاکستان کو چاروں کھانے چت کر دیا ہے موڈی کی سیننیت سے پاکستان ڈرہ سہما بیٹھا ہے پاکستان کے دو ٹکڑے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں پلحال سیچویشن ایسی ہے کہ کسی بھی وقت اس کے چار ٹکڑے ہونے کا خطرہ ہے بلوچستان پیوکے اور پنجاب یہ الگ راشت بنیں گے پاکستان ایک ادنا سا دیش رہ جائے گا اور پیوکے کا بھی بھارت میں ویلے ہوگا اس کے بعد بلوچستان بھی خود ساونے سے آ کر کے کہے گا کہ بھارتم شرنم گچھا میں کیونکہ پنجاب سندھ یہ سب ہند کے ساتھ ہی ان کے سانسکرتک ایک روپتہ ہے تو بہت جلدی پاکستان کے چار ٹکڑے ہوں گے اور پاک ادھیکرت کشمیر کا بھی بھارت میں ویلے ہوگا پنجاب سندھ پرانت کا بھی بھارت میں ویلے ہوگا اور بلوچستان کا بھی ہندوستان میں ویلے ہوگا اور بھارت مہرشکتی بنے گا یہ آنے والے سمیے کی پکار ہے اور ایسا ہونے والا ہے اب تو اس کا ہنٹ بھی ملنے لگا ہے اگلے کچھ سالوں کے بھی تر سیوکت راشتر سرکشہ پرشد میں بہت بڑا بدلاؤ ہونے والا ہے جواب چونکانے والا ہے آنے والے کچھ سالوں کے بھی تر ایک دیش پیلڈ سٹیٹ گھوشت کر دیا جائے گا جواب ایکسپیکٹڈ ہے اگلے کچھ سالوں میں نیوکلئر ویپن کا استعمال ہوگا سب سے پہلے بٹن کون دبائے گا خبر آ گئی ہے اٹلانٹا کاؤنسل تھنگ ٹینک کے ایک سروے کے مطابق پوری دنیا کے آٹھ پرسنٹ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان اگلے دس سالوں کے بھی تر ایک فیلڈ سٹیٹ بن جائے گا چھبیس پرسنٹ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھارت کو اگلے دس سالوں کے بھی تر سنیوکت راشتر سرکشہ پرشد کی پرماننٹ میمبرشپ مل جائے گی تین پرسنٹ لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان پہلے پرمان بم کا بٹن دبائے گا ایک پرسنٹ کو لگتا ہے کہ بھارت بھی پرمان بم کا بٹن دبا سکتا ہے ان سنکیتوں کو ڈیکوڈ کرنے پر سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں موڈی کا خوف آل ٹائم ہائی ہے پاکستان کی اسٹم جو کنڈیشن ہے پنجاب کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمیں کشمیر بھی چاہیے ہمیں وہ بھی چاہیے ہم کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سٹویشن میں پاکستان کو سنبھال پائیں گے کشمیر تو دور کی بات ہے یہ ایک کوئسٹن میں آپ کی دیکھنے میں آپ کی سوال سے بات سمجھ گیا ہوں فائنینشلی جو جتنی بھی دنیا میں اندر بگ اکانومیز ہیں وہی پاور ہیں ٹھیک ہے نا اور ویڈ آؤٹ پاور آپ نہ تو اپنی بات بنوا سکتے ہیں انٹرنیشنل کسی بھی فورم کے اوپر صرف نعرہ لگا سکتے ہیں کشمیر بنے کا یہ دیفنیلی میں عوام کے جذبات ہیں ان کے ساتھ میں یہ کسی قسم دیکھیں نا کہ میں کوئی اسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن سب سے پہلے بات یہ کہ اپنا گھر ہم بہتر کریں اس کے بعد کہیں جا کر ہم آواز اٹھانے کے لائک ہوں گے کہ دیکھیں کشمیر کے ساتھ کیا آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ خود قصوروار ہیں یا انڈیا دیکھیں ہم خود قصوروار ہیں دیکھیں اگر ہمارا گھر ہے نا اگر ہم گھر میں ہی لڑتے جگڑتے رہیں گے تو پڑوسی تو نہیں ہے اس کا قصوروار پڑوسی نے تو نہیں کہا کہ آ کے لڑو ہمیں خود دیکھنا جو وہ تو ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں ہمیں بیزت کر رہے ہیں اور زیادہ کون بہانہ دے؟ ہم خود دے رہے ہیں ہمارے لیڈر دے رہے ہیں یہی دے رہے ہیں تماشا ہم لوگ تو بچارے ادھر بیٹھے ہیں مجھے لاس میں یہ بتا دیں کہ اس کا ذمہ دار ہم ہمیشہ اپنی گلتی کا ذمہ دار کسی اور کو کیوں ٹھہراتے ہیں دیکھیں جی ہم خود ٹھیک نہیں ہیں اس لیے ٹھہراتے ہیں موڈی بھی کچھ اسی اور اشارہ کر چکے ہیں کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے اس کا ہنٹ دے چکے ہیں موڈی کے دماغ میں فیوچر کا روڈ میپ بھی ریڈی ہے اور آگے کا ایکشن پلان بھی ایکٹیو ہے بھارت آج پوری دنیا کے بھویش کے لیے کام کر رہا ہے بھویش کے بڑے لکش اور بڑے سنکلپ یہ ہمارے لیے بہت جروری ہے اس سام ہمارا بھارت جی ٹوینٹی کے ادھرستہ بھی کر رہا ہے یہ بھارت کے لیے ایک بڑا افسر ہے پاکستان برباد ہونے والا ہے اسے سمحلنے کا موقع تک نہیں ملے گا وہ سوچتا رہ جائے گا کی کیا ہونے والا ہے اس کا ایک ہنٹ اکتیس سال پرانی اس تصویر میں بھی ہے شری نگر کے لال چوگ پر موڈی کے ہاتھ میں ترنگا تھا آتنکوادیوں کی چنوٹی تھی پاکستان کی دھمکی تھی موڈی نے تب بھی دشمنوں کو ہرایا تھا موڈی اب بھی دشمنوں کو ہرا کر ہی دھم لے آت 26 جنوری کے دن بھی سیاست ہوئی جاتی دھرم کی ہندو راشت و مسلم راشت کی پولٹیکس ہوئی اس کے الگ الگ سینٹر سامنے آئے راہول گاندی کی پارٹی کے نیتا نے کہا ہندو راشت کی مانگ ہوگی تو مسلم راشت کی بھی ڈیمانڈ رکھی جائے گی اخلی اشادہ کی پارٹی کے نیتاؤں نے سنتوں کے بارے میں پھر عجیب سٹ پڑی کی 24 کا اچھنام ابھی دور ہے لیکن 80-20 والی پولٹیکس پھر شروع ہو گئی ہے سنت کہہ رہے ہیں ہندووں کو باٹنے کی کوشش ہو رہی ہے سوامی رامدیف کہہ رہے ہیں سناتن کے خلاف سازش برداشت نہیں کی جائے گی سناتن کو لے کر سوال اور بوال کے بیچ آج دھرم اور کرم دونوں کے لحاظ سے سب سے چرچت تصویر کیا دکھی اسی سے شروعات کرتے ہیں اس ریپورٹ کی جو منوش سناتن کے لیے کام کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ اندویسواس پھیلا رہے ہیں اندویسواس اگر تمہارے اندر ایک بوند بھی سناتن یہ ہندو کا ہو تو تم میرا ساتھ دو میں ہندو راشت کو کا سناتن ملے کیا ہے جو شاشرت ویگیا نکسارو بھومک ملے جو اٹرنال ٹروت ہے وہی سناتن دھرم ہے سناتن سوشل میڈیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے میں سبھی سناتنیوں سے نبیدن کروں گا ہمارا کوئی باہری بال بانکہ نہیں کر سکتا کسی کی مجال نہیں کوئی باہری آکے ہمارا بال بانکہ کر دے سناتن پر سوال باوال دھمال اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کمال سناتن کا خلاف سازش کی بات ہو رہی ہے کونسپریریسی پر ڈیویٹ چل رہی ہے سناتن کے نام پر بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں اس وقت کیا کیا ٹاپ ٹرینڈنگ ہے دیکھ لیجئے میں ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا کر رہا ہوں ہم سب سناتنی ایک ہوں اور اپنی سناتن پرمپرا کو آگے بڑھائیں یہی آپ سب سے بھی میری ریکویشٹ ہے بولو رہ دے رہ دے سناتن کو لے کر پورے دیش میں باوال مچا ہے سناتن پر اٹیک کے لیے نئی نئی ٹولکٹ سامنے آ رہی ہیں راجنیتہ دھرمگرو سناتن بیروتھی کئی موڈیول ایکٹیو ہیں ہزاروں سوال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ کرتب ویپتھ پر جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ سناتن کو سمیٹے ہوئے ہیں جمہو کشمیر کی جھاکی میں بابا برفانی چھار کھنٹ کی جھاکی میں بابا بیدنا دھان بنگال کی جھاکی میں درگا پوجا اسم کی جھاکی میں ما کاماکھیا دیوی مندر اتھار پردیش کی جھاکی میں آیدھیا کا دیپوچ سب اور ہریانا کی جھاکی میں بھگوان شری کرشن کا گیتا اوبدیش سوچیے کیا چودھے کے پہلے یہ سب پوسیبل تھا کیا کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ 26 جنوری کی پریڈ میں گنتنتر دیوس کی جھاکیوں میں ہندو دھرم اور سناتن کے اتنے سارے پرتیق ایک ساتھ نظر آسکتے ہیں آج سناتن اور پوراتن ایک ساتھ چل رہے ہیں اتھار پردیش کی جھاکی اس کا ایکزامپل ہے دیوالی پر دیپوچ سب کی پرمپرا برسوں پرانی ہے لیکن اب اسے آیدھیا کی پہچان سے جوڑ دیا گیا ہے کرتب کے پت پر جب اتھار پردیش کی جھاکی نکلی تو لوگوں نے بھگوان رام اور سیتا کے درشن کی ہریانہ کی جھاکی میں بھگوان کرشن کے درشن ہوئے اس جھاکی میں بھگوان کرشن ارجن کو گیتا کا اوبدیش دے رہے تھے ہریانہ میں اگلے سال ویدھان سبا کے چناؤں ہیں اگلے سال ہی جھاکی میں بھی چناؤں ہونے ہیں اس لیے یہاں کی جھاکی میں بھی ہندوطو والا فیکٹر نظر آئے جھاکی میں بھگوان شیب کے بارہ جوتر لنبوں میں سے ایک دیوگھر کے بابا بیدناتھ کے مندر کی رپلکہ تھی اسم کی جھاکی میں لوگوں نے ماں کاماکھیا مندر کا پرتی روپ دیکھا بنگال میں بھی شکتی کا سوروپ نظر آیا درگا پوجا کا اتصاب اور بنگال کی سنسکرطی کی پوری جھلت اس جھاکی میں ساف ساف دیکھ رہی تھی کرتب پتھ پر اترے سناتن کے ان پرتیخ چنہوں میں پورپ سے پشن اور اتر سے دکشن تک پورے ہندوستان کو سمیٹا گیا تھا تمیلناڈو کی جھاکی دیکھئے اس میں تنجابور کے وردیشور مندر کی رپلکہ کو اُبھارا گیا تھا دلی کے کرتب ویپت پر سناتن کے ان پرتیخوں کو جس وقت پورا دیش دیکھ رہا تھا اسی وقت سوشل میڈیا پر سناتن کو لے کر ہزاروں سوال اٹھائے جا رہے تھے مُددہ رامچارت مانس پر بیان بھی تھا اور سناتن کا اپمان بھی تھا پچھلے کئی دنوں سے اسے لے کر ہائی توبہ مچی ہوئی ہے اب سادھو سنتوں کا غصہ سامنے آنے لگا ہے کوئی ہمارے دھرم ساستروں پر پر پرشن چلنے چلنے لگا جاتا ہے کوئی گویسوامی تلسیدہ جی کو گالی دے جاتا ہے کوئی ہمارے ویدوں کو کوئی درشنوں کو کوئی اپنشت کو کوئی ہمارے پرانوں کو رامان مابھارت کو بھگبت گیتا کو ہماری سانسکرتک ویراثت کو کوئی کلنکت کرنے کا کچھ سی پریاسن کرتا ہے تو آج دیش میں ایک سور گونجنا چاہیے کہ ہم کسی بھی پرکار سے اپنے سناتن دھرم کے خلاب چلنے والے کسی بھی شڑی انتر کو سکار نہیں کریں گے ساری ان بیوشیوں سے لانچاریوں سے یہ ایک intellectual terrorism religious terrorism جو دنیا میں چل رہا ہے دیش میں کچھ روگ اس کو آگے بڑھانے کا پریاتن کر رہے ہیں اسے بھی ہمیں دیش کو اُبھارنا ہے اور اپنے سانسکرتک گورو کو لے کر کے گولامی کشاری نشانیوں کو مٹاتے ہوئے ہمیں اپنے پریتن اور پرشارت سے اپنے حصوری اور ویرتا سے ایک سریشت بھارت ایک دیویا بھاویا بھارت اور بھارت کے ایکتاہ گھنڈتاہ اور سمپرتاہ کے لیے ہم جیئے گے بھی اور ضرورت پڑی تو ہم اپنے پرانو کو بھی نیوچھاور کرنے کے لیے پرتیبات رہیں گے یہ سنکال پہنچی آج گھنڈتاں تر دیواز پر رامچاریت مانس کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے تمام طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں رامچاریت مانس کی چوپائی پر سوال اٹھائے گئے اس میں اونچ نیچ کھوچی گئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی رامچاریت مانس کو بین کرنے کی مانگ کی گئی اسے زبط کر کے نشٹ کرنے کی ڈیمانڈ بھی رکھی گئی اور اگڑے پچھڑے کا ووٹ بھی تلاشا گیا دیش میں ایک ریلیزیس ٹیلیزم چل رہا ہے ہندو سناتن دھرم کو نیچے دکھانا سناتن ملے کیا ہے جو شاشرت ویگیا نکسارو بھومک ملے جو اٹرنڈال ٹروت ہے وہی سناتن دھرم ہے اب اس سناتن دھرم پر جو ترہ ترہ کے لانچن لگا کر کے کبھی ہمارے دھرم ساسٹروں کا آسرے لے کر کے کبھی ہمارے مہاپرشوں کے چریتر پر لانچن لگا کر کے جو کچھت پریاز کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے بھارت ویرودی راشت ویرودی انتراشتی شکتیوں کے یہ سارے پریاتوں شڑی انتر کر رہے ہیں یا اپنی کچھت کنٹھاؤں اور اپنی بودھک دریدرتا اور دیوالی اپنے کے شکار ہو کر کے اس بھارت کو کہیں نہ کہیں اپمانت کرنے کی چیشتہ کر رہے ہیں ان کا پورجور ویرودی سارے دیش واسیوں کو کرنا چاہیے اس وقت ایک ساتھ کئی مددے کھڑے ہو گئے ہیں رامچارت مانس پر سوال مہاپرشوں پر لانچن سناتن کے خلاف سازش اور ہندو راشت ہندو راشت ویرودی مددہ ایک بار پھر سے ٹرینڈ کرنے لگا کیونکہ باغیشور دھام کے ایک کتھا واشک پنڈت دھیریندر شاستری پہلے تو دھرم پریبرتن کا مددہ اٹھا رہے تھے اپنے منچ سے سناتن کی رکشہ کی بات کر رہے تھے لیکن اب وہ ہندو راشت پر آ گئے ہیں دھریندر شاستری کے اس بیان کو پچھلے چوبیس گھنٹے میں خوب وائرل کیا گیا سناتن کے سمرتکوں نے اسے اپنے اکورڈنگ پھیلایا اور دھریندر شاستری کے ویرودیوں نے اسے اپنی طرح سے گھمائیا کانگرس نیتا اودیت راج کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح مسلم راشت اور دلیت راشت کی مانگ ہوئی تو کیا ہوگا ہندوستان کی سیاست میں اس وقت عجیب سچویشن ہے سادھو سنتوں کو لے کر نیتا بیان دے رہے ہیں اور نیتاؤں کے بیان پر سادھو سنتوں کی ناراضگی دکھ رہی ہے سوامی پرساد مورے بھی ایسے ہی ایک نیتا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد مورے نے رامچاریت مانس پر سوال اٹھائے تو اس پر پہلے ہی کانٹروبرسی کھڑی ہے اب وہ سنتوں مہنتوں کو لے کر اناپ شناب بول رہے ہیں انہیں شودر کہہ رہے ہیں نیچ بتا رہے ہیں مورے کے بیان پر سادھو سنت آگ ببولہ ہے سوامی پرساد موری جی کا بھاو گلت ہے ہم تو جنمجات سدر ہے اور انہوں نے نیچ بھی کہا تو ہم لوگ تھاکور جی کی سیوہ میں نیچ بن کے ہی بھاوان کی سیوہ کرتے ہیں سوامی پرساد موریا جی لیکن آپ کی جو مانسکتہ ہے رامائن کے پرتی رامچت مانس کے پرتی بہت ہی دکھد ہے نندنیہ ہے اس کا پورجور ویروت کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں اور آپ سے نیویدن کرتے ہیں کہ آپ اپنی مانسکتہ کو ٹھیک کر لو نئے تو سمیہ نہیں لگے گا کہ آپ کی من مستق کو ہم لوگ ٹھیک کر دیں گے کیا ہے کہ ہم سنت ہیں ساس کے ساس سستر بھی رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے ماں کالی ہو چاہے بھوان پرسرام ہو چاہے بھوان رام ہو چاہے بھوان کرشن ہو جو بھی ہمارے دیوی دیپتہ ہیں چاہے مہاملی حنوان ہو وہ بھی گتہ رکھتے ہیں اس کے ناتے میں نیویدن آپ سے کرتا ہوں کہ آپ اپنی مانسکتہ ٹھیک کر لیں جس سے سماج میں باتابرن اچھی بنا رہے ہیں رام چارت مانس کی چوپائی سوامی پرساد مورے کا بھیان اور شودر کو لے کر تارنا جیسے شبدوں کی ڈیفنیشن یہ سب اب پولٹیکل ایشو بن گیا ہے اس میں سماجوادی پارٹی کی مسلم پولٹیکس دیکھی جا رہی ہے اسی بیس کا فارمولا تلاشا جا رہا ہے پہلے گیان ارجت کریں پہلے گیان پائیں کہ کیا ہے ون ویبستہ اور شودر نہیں شدر مانسکتہ ہوتی ہے وہ مانسکتہ ان کی ہے شودر مانسکتہ نہیں شدر مانسکتہ ہے جو اس پرکار سے دھرم کے پرتی اور جاتی کے پرتی بھید بھاؤ کر رہے ہیں جاتیوں میں بات رہے ہیں پندرہ اور پچھاسی کا مول منتر سماج میں دیکھے اس سماج کو بات رہے ہیں ہمارے ہندووں کو بات رہے ہیں